براؤ علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کن دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں اس سے آپ اور ہم توانوی حجرات باق حمر ہیں بل خصوص فلسطین کے اور بیتو الکدس کے جو حالات ہیں اس کے لئے لاکھوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں لوگ سوکوں پناہ پر اس کے لئے پروٹس کر رہے ہیں اس کا ویلوت کر رہے ہیں بل خصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا کی جا رہی ہے ہم کر بھی کیا سکتے ہیں مگر ایک بات الحمدللہ جہاں تک مجھے پتا ہے فلسطین کے علماء اکرام نے وہاں کے جو عالم ہیں وہ لوگوں نے فلسطین کی لوگوں کو اللہ کے رسول کی یہ حدیث پر بتائی ہوگی مظلہ ہم اپنے طرف سے جہاں دعا کر رہے ہیں وہاں فلسطین کے مسلمانوں کے لئے پشارت الحمدللہ ہم اپنی طرف سے ان کو توفہ پیس کر رہے ہیں یہ توفہ ایسا ہے جو ہجاروں مسائلوں سے زیادہ پاول بل ہے ہجاروں بم سے بھی زیادہ پاول بل ہے یہ حدیث پر کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جو کچھ کہا الحمدللہ وہ پتھر کی لکیر ہے اللہ کے رسول نے ایک دعا تمشک مسلمانوں کے لئے کی اور ایک دعا فلسطین کے مسلمانوں کے لئے اللہ کے رسول نے آج سے چودہ سو سال پہلے دعا کی ہے مسند ابن عالیٰ کی حدیث ہے حدیث نمبر 6386 مسند ابھی عالیٰ میں حدیث نمبر 6386 اللہ کے رسول نے شاہ فرماتے حدیث کا کلاسہ ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیتن مکتس کے دروازے پر کھنے رہ کر سامنے دسمنوں سے رضی رہے گی اللہ کے رسول نے حدیث پر ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی میری امت میں ایک لشکر ایسا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی مگر یہ لوگ بیتن مکتس کے اردگیر اور مسجید اقصہ کے دروازے پر کھڑے ہوگا لوگوں سے جیہاد کرتے رہے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں کبھی رسوہ میں ہی کرے گا سبحان اللہ جرہ سو چو اللہ کے رسول نے چودہ سو سال پہلے فلسطین کے مسلمانوں پر فقر گیا آج بھی اللہ کے رسول کے نگاہ میں فلسطین کے مسلمان ہیں وہ مجلوم ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں مگر اللہ کے رسول نے چودہ سو سال پہلے فلسطین کا نام لے کر ان مسلمانوں کا نام لے کر اللہ کے رسول نے ان کے لئے دعا کی اس کا منظر یہ نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ شہید نہیں ہوں گے وہاں کے لوگ شہید ہوں گے مگر یاد رکھنا قیامت آ جائے گی مگر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے یعنی مسجد اقصہ سے اپنے قدم کو واپس نہیں ہٹائیں گے اور الحمدلہ اللہ یہ فلسطین کی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے بہت بڑی خوز قبری ہے کہ اللہ کے رسول نے چودہ سو سال پہلے ان لوگوں کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں نشرت عطا فرمانا انہیں کامیابی عطا فرمانا جو لوگ مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر دسمنوں سے لڑ رہے ہیں اللہ کے رسول نے چندرہ سوچو اللہ کے رسول کا عربہ گئے ہمیں اتنا یقین کیوں ہیں اگر فلسطین کی جگہ دوسرا پہلے ملک ہو دا تو ان ستیر سالوں کے اندر جہاں روج مسائلیں داگی جاتی ہو جہاں روج بم برسائی جاتی ہو جہاں روج لوگوں کو شیط کیا جاتا ہو مگر آج تن ان کا بال واقع نہیں کر سکے ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث پر وروسہ ہے یقین ہے اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا ہے فلسطین کے وہ سلمان کبھی پیچھے نہیں آتیں گے ہمیں وہ شہید تو ہوں گے لوگ کچھ بھی کر سکے مگر انہیں انہیں رسوہ نہیں کر سکتے ہیں ان کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے ہیں وآج آپ نے رکھا ہوا اجرائیل نے نائٹے بند کر دی پانی بند کر دی مقرل الحمدلنہ آج بھی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں آج بھی لوگ مزید اکشا بیت المکندس کی حفاظت کے لئے اپنی جانوں کے توفے پیس کر لئے ہیں ہم تو سب دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چھوٹے چھوٹے مجلوم بچے ہیں جو عورتیں ہیں جو مرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم کی حفاظت فرمائے اور جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ارزاد فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے چودہ سو سال پہلے فلسطین کے مسلمانوں پر فقص رکھی آ رہے ہیں الحمدلنہ ہم بھی ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے اور بلکسوس بیت المکندس بھجید اکشا کی فاجہ دعا فرمائے یہ ایک توفہ میرے پاس تھا اللہ کے رسول کے حدیث پر میرے پاس تھی آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا ہوں آپ لوگوں کو میں پہنچا رہا ہوں آپ لوگوں سے گجاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ نائک کریں شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ یہ ویڈیو فلسطین کی ہر مسلمان تک پہنچ جائے تاکہ پہنے والکو پتا تو ہوگا مگر فیرسول کا ایمان تاجہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اور مسلمان کو آفت اور گناہ سے واجہ دعا فرمائے اور پورے دنیا کے مسلمانوں کی جان ملجید اپنے کی واجہ دعا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ جی وبرکاتہ